نمازکار دوستو آپ سبی کا سواگت ہے تو ہمارے پاس ایک سوال بہت بار آتا ہے کہ ہمارے جیون میں پیسے کا ریٹر دکھت چل رہی ہے پیسہ آتا تو ہے پر ٹکتا نہیں ہے جلد ہی خرچ ہو جاتا ہے تو چیتہ بکت ہو جائیے دوستو کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے دو پوسیبلٹیز جہاں پر آپ کو دکھائیں گے کہ اچانک دھنلاب اور بڑا دھنلاب کیسے ہوگا اور کب ہوگا اسی کے ساتھ آپ کے کریئر میں آپ کو سفلتہ کب ملے گی اگر آپ بھی جانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے آخر تک بنے رہیے گا بتائیں گے آپ کو سٹیک کر رکھائیں تو شروعات کریں گے آپ کے ایک لائک کے ساتھ آپ کا زیادہ سمجھ نہیں لیتے ہیں آئیے شروع کرتے ہیں شروعات کرنے سے پہلے جیسے کہ آپ کو ہر ویڈیو میں بتاتے ہیں کہ اگر آپ لڑکے ہیں تو اپنے رائٹ اینڈ میں اگر لڑکی ہے تو اپنے لائفٹ اینڈ میں ازانکاری کو دیکھے گا اور اسی کے ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں ہم سے پرسنلی بات کر کے اپنی سمجھتا کا سمجھتا تو لنک ملے گا آپ کو ڈسکرپشن میں ہمارے انسٹاگرام اور ٹویٹر اکاؤنٹ کا جا کر آپ دونوں کانٹ سے فولو کیجئے جو بھی پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ سکتے ہیں تو دوستو یہاں پر آپ کو سب سے پہلے دیکھنا ہے اپنے سوریا ماؤنٹ کو یہاں دوستو جسے سن ماؤنٹ بھی کہا جاتا ہے جو کہ بنتا ہے آپ کی رنگ فنگر کے نیچے اب یہاں پر آپ کو دوستو دو پوسیبلٹیز بتائیں گے جہاں پر آپ کی کریئر اور آپ کی اچانک دھنلاب کو ایک ایسا نشان دکھاتا ہے جسے کہا جاتا ہے دوستو فیس کا سائن اب کچھ لوگ اسے پتنگ کا نشان بھی کہہ جاتے ہیں کیونکہ یہ پتنگ کی شیپ کا ہوتا ہے پر دوستو اسے کہا جاتا ہے مچھلی کا نشان یا پھر فیس کا سائن ایک ایسا سائن جو کہ آپ کی جیون میں اچانک دھنلاب تو دکھاتا ہی ہے اسی کے ساتھ اگر آپ سرکاری نوکری کے لئے کوشش کر رہے ہیں یا پھر بڑی کمپنی میں بڑی پجیشن کے لئے کوشش کر رہے ہیں مطلب کہ کہنے کا یہ ہے کہ یہ آپ کی جوب کی فیلڈ میں یا پھر منچہ ہی نوکری میں بڑی سفلتا کا یوگ دکھاتی ہے اور اسی کے ساتھ آپ کی لائف میں اچانک دھن ورشہ بھی ہوتی ہے اب اچانک دھن ورشہ میں دوستو پیسہ تو آتا ہی ہے اسی کے ساتھ اگر آپ جوب کر رہے ہیں تو اس میں دوستو آپ کو آگے چل کر جو ہے پرموشن پانے کا یا فترکی پانے کا اچانک ہی موقع مل سکتا ہے یہ اچانک سے مطلب یہ ہے دوستو کہ جب آپ کو امید بھی نہیں ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ اچھا ہونے والا ہے یا پھر بڑی کامیابی کا یوگ ملنے والا ہے تب آپ کو موقع ملتا ہے بس آپ کو موقع بلکل بھی نہیں چھوکنا ہے دوستو اب دیکھیں محنت تو ہر کوئی کرتا ہے بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں لوگ بہت موقع کسی کسی کو ہی مل پاتا ہے پر اگر آپ کے ہاتھ میں یہ نشان بننا ہے تو آپ کو موقع اوشہ ہی ملے گا تو یہ موقع آپ کو بلکل بھی نہیں چھوکنا ہے تو یہاں پر ایک بات کا جھان اور رکھنا ہے یہاں پر اگر اس نشان میں کوئی ریکھا اس پرکار سے پرویش کر رہی ہے یا پھر اسے کاٹ رہی ہے تو یہ نشان آپ کو پھر پروپر فائدہ نہیں دے پائے گا کمپلیٹ ہونا جروری ہے دوش مکت ہونا جروری ہے اب کافی بار دیکھنے کو ملتا ہے کہ کسی کسی کے ہاتھ میں سن مانٹ کے اوپر اس پرکار سے آڈی ٹیڈی ریکھائیں بنی ہوتی ہیں جو کہ سن مانٹ کو کاٹ رہی ہوتی ہیں تو دوستو اس پرکار سے اگر رکھائیں الجھی ہوئی ہیں تو دیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ کی کریئر میں بھی آپ کو الجھن دیکھنے کو مل سکتی ہے کہ کس اور قدم بڑھایا جائے کیا کیا جائے کیا نہ کیا جائے تو کنفیوجن رہتی ہے اور اس وجہ سے جو ہے کریئر میں سکسیس پانے میں تھوڑا سمیں لگ جاتا ہے تو اس کنڈیشن میں آپ کو دوستو آپ نے من کو شانت رکھنا ہے اور اوپر سے جو بھی آپ کارے کرنا چاہتے ہیں تو اسے کم سے کم تین سے پانچ سال تک جرور کیجئے گا جس سے کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو آپ کارے کر رہے ہیں آپ اسے اور آگے کر سکتے ہیں یا پھر نہیں تو یہاں پر دوستو اس بات کو دھیان میں رکھے گا اب اس کے بعد اب ہم جان لیتے ہیں دوستو بڑے دھن لاب کے بارے میں جس کے لئے آپ کو کچھ رکھاؤں کو ایڈ کرنا ہے پہ دھیان رکھے گا کہ یہاں پر جو اس ہاتھ میں بھاگیا ریکھا ہے جسے کہا جاتا ہے فیٹ لائن وہ صرف یہاں پر ہردیا ریکھا تک ہی جا رہی ہے یا پھر جسے کہا جاتا ہے ہارٹ لائن نورملی ہاتھوں میں جو ہے یہ جو ریکھا ہے آپ کے شانی پروتک چلی جاتی ہے مطلب کہ بھاگیا ریکھا شانی پروتک پہنچتی ہے پر جیسے کہ آپ اس ہاتھ میں دیکھ سکتے ہیں ریکھا آگے نہیں بڑھ رہی ہے آگے چل کر ہردیا ریکھا ہی جو ہے اس پرکار سے برانچس میں کیوائیڈ ہوتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے تو یہاں پر آپ کو بتانا چاہیں گے دوستو کہ اس کا جو مطلب ہے آپ کو بعد میں بتائیں گے پہلے جان لیتے ہیں بڑے دھنلاب کے بارے میں تو یہاں پر جو ہے دوستو دو ریکھاؤں کو اور ایڈ کرنا ہے یہاں پر سب سے پہلے ہے آپ کی مائنڈ لائن اور پھر آتی ہے لائف لائن سے ہی نکلتی ہوئی ایک ایسے ریکھا جسے کہا جاتا ہے بپار ریکھا جو کہ آپ کی لائف میں کریئر میں اگر آپ بیجنس کے آگے بڑھتے ہیں تو آپ کو بیجنس میں بڑی سفلتا کا یوگ تو ملتا ہی ہے اسی کے ساتھ یہاں پر بن جاتا ہے دوستو مائن ٹرائنگل کا سائنگ جو کہ آپ کی لائف میں بڑے دھنلاب کا یوگ بناتا ہے اب دیکھیں دوستو یہ ایک ایسا نشان ہے جو کہ آپ کی من چاہیے اچھائیں بھی پورا کرتا ہے جیسے کہ اگر آپ کو گاڑی لینی ہے پروپرٹی لینی ہے جو بھی آپ کی اچھا ہے تو اس کو پوری کرنے کا آپ کو موقع تو ملے گا ہی اسی کے ساتھ اگر آپ آگے چل کر کوئی بھی کارے شروع کر رہے ہیں مطلب کہ جب آپ نے کوئی کارے شروع کر دیا ہے کہنے کا بھاو یہ ہے کہ آپ نے جس عمر میں بھیجنس شروع کیا ہے تو اس کے آنے والے پانچ سے سات سال کے بعد یہ نشان آپ کو بڑے دھنلاب کا افسر دیتا ہے مطلب کہ آپ کو اپرچنیٹی ملتی ہے اپنے کریئر فیلڈ میں بڑا دھنلاب کمانے کی تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ بھاگیا ریکھا کے ساتھ بنا ہوا منی ٹرینگل کا سائن آپ کو بیجنس میں بڑا دھنلاب دے گا اور اسی کے ساتھ جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا کہ فس کا سائن بھی بنتا ہے تو یہاں پر آپ کی جیون میں دو دو کریئر اپرچنیٹیز بنتی ہیں آپ جوب کے ساتھ بیجنس بھی کر سکتے ہیں یا پھر ایک ساتھ دو کارے بھی کر سکتے ہیں اور ایسا موقع بہت کم لوگوں کے ہاتھوں میں دیکھنے کو ملتا ہے جہاں پر آپ کو دو کارے کے ساتھ ڈبل منافع ہوتا ہے پدھیان لکھے گا دوستو کہ یہ جو نشان ہے کمپلیٹ ہونا جروری ہے کیونکہ اگر اس نشان میں اس پرکار سے گئے ریکھا پروش کر رہی ہے یا پھر اسے کاٹ رہی ہے یا پھر ان میں سے ہی کوئی ریکھا جو پروپر اس نشان کو بنا رہی ہیں اگر کوئی اریکھا بیچ میں سے ٹوٹ رہی ہے یا پھر کوئی گیپ نظر آ جاتا ہے تو دوستو یہ نشان آپ کو پروپر فائدہ نہیں دے پاتا ہے جس وجہ سے پیسہ تو آئے گا پر وہ لمبے سمجھ کے لیے نہیں ٹک پائے گا تو اگر آپ کو پیسہ بھی چاہیے اور وہ بھی لمبے سمجھ کے لیے چاہیے تو دوستو یہ نشان کمپلیٹ ہونا جروری ہے اس بات کو جان میں رکھئے گا اب یہاں پر جان لیتے ہیں کہ یہ جو پوسیبیٹی ہے اس کا کیا مطلب ہے مطلب کہ اگر آپ کی بھاگیا ریکھا ہر دے ریکھا تک ہی جائے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے تو دوستو یہ ان لوگوں کے لیے بھاگیا شالی سنکیت ہے جو کہ love marriage کرنا چاہتے ہیں کیونکہ زیادہ تر chances دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جس field میں آپ کارے کر رہے ہیں مطلب کہ جو آپ کارے کر رہی ہیں تو اسی same field میں آپ کو اپنا partner بھی مل سکتا ہے مطلب کہ وہ بھی اسی کارے کو کر رہے ہوں گے تو آگے چل کر دوستو relationship بھی بن سکتا ہے اور شادی کے بعد آپ وہی same کارے کرتے ہوئے ایک ساتھ اس کارے میں بڑی سفلتہ کو حاصل کر سکتے ہیں جو کہ بہت اچھا سنکیتہ ہے دوستو کسی کسی کے جیون میں ہی ایسا بھاگیا شالی یوگ بنتا ہے تو دوستو یہ تھی کچھ خاص زان کاریاں جہاں پر آپ کو بتائیں دھن لاب کے related کچھ ایسی سٹیک رکھائیں جو کہ آپ کی جیون میں اچانک اور بڑے دھن لاب کا یوگ بناتی ہیں آئی ہوپ کہ آپ کی سب ہی ڈاؤٹسیں یہاں پر کلیر ہو گئے ہوں گے بہت اگر ابھی بھی من میں کوئی ڈاؤٹ یا سوال رہ گیا ہو تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں آگے آپ کے سٹوپی کے اپنے ویڈیو جیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ہمیں سیجیسٹ کر سکتے ہیں پر ایک جویو بھی بات جو آپ کو ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ پامیشٹری ہنڈڈ پرسنٹ ایکیوریٹ نہیں ہوتی ہے مانے والے مانتے ہیں اس کے اکورڈن ہی آگے قدر بڑھاتے ہیں بٹ اگر آپ کو انصر میں بشواس نہیں ہے تو آپ اپنے وچار ہمیں کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں اور یہ ویڈیو پرسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن جروع دبا دیں نیکس ویڈیو اپ ڈیٹ کے لئے میں آپ سے ملہوں گا اور انٹریسل انڈوپی کے ساتھ تب تک مجھے اجازہ دیجئے گا نمسکر